بسم اللہ الرحمن الرحیم شب زفاب میں بیوی سے مباشرت کا سنت طریقہ کیا ہے جواب ملاحظہ کریں شب زفاب میں پہلی ملاقات کے وقت ابتداء دو رکعات شکرانی کی نماز پڑھیں مرد آگے کھڑے رہے عورت پیچھے نماز کے بعد خیر و برکت معتت و محبت آپسی میل ملاب کی دعا کریں ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہاں کہ میں نے ایک باکرہ عورت سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے پسند نہ کریں اور دشمن تصور کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا محبت اللہ کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے جب عورت گھر میں آئے تو تو یہ دعا پڑھ اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فی یا اللہم ارزقنی منہم و ارزقہم منی اللہم اجمع بیننا اذا جمعتا فی خیر و فرق بیننا اذا فرقتا الہ خیر اس کے بعد بیبی کے پیشانی کی بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألوک من خیریہا و خیری ما جبلتہا علی و اعجبک من شریہا و شری ما جبلتہا علی شوہر تلطف و محبت سے پیش آئے اپنا سکھا اور روحب جمعنی کی کوشش نہ کرے اور ہر طرح اس کی تلجوئی کرے کہ عورت کا مکمل سکون اور قلبی راحت حاصل ہو اور ایک دوسرے میں انسیت پیدا ہو جب مباشرات کا ارادہ کرے تو مباشرات سے پہلے عورت کو معنوس کرے بہت سو کنار ملاعبات وغیرہ جس طرح ہو سکے اسے بھی مباشرات کیلئے تیار کرے اور اس بات کا ہر مباشرات کے وقت ہی ارکھے فوراں ہی صحبت شروع نہ کر دے اور بہت سوہبت اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کے ہوئی شکم سیری ہو جائے انسان کے بعد فوراں جدہ نہ ہو جائے اسی حالت پر رہے اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے ورنہ عورت کی طبیعت پر اس سے بڑا بار پیدا ہوگا اور بساوقت اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی جدائی کا سبب بن جاتی ہے غنیت التالبین میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اولاً بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان مارزمتنا بوقت صحبت قبلے کی طرف رخ نہ کرے سر ڈھاک لے اور جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ صحبت کرے کسی کے سامنے حتیٰ کہ ناسمجھ بچے کے سامنے بھی صحبت نہ کرے اور بوقت صحبت بقدر ضرورت سطر کھولے انزال کے وقت اور انزال کے وقت دل میں یہ دعا پڑھے اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا صحبت کے بعد یہ دعا پڑھے الحمد للہ اللذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نصبا وصحرا شف زفاب اور صحبت کے سلسلے کی آفسی پوشیدہ باتو کو کسی سے شیئر نہ کریں یہ بے حیائی کی بات ہے اس طرح کے مزید سوالات کیلئے آپ کومن بوکس میں سوال کریں انشاءاللہ بہت زند جواب دینے کی کوشش کی جائے گی